نمشکار دوستو پنچان کے انوشا جیسٹ ماہ کے شکل پرس کی اکادسی تکی کی شروعات ستارہ جون کو صبح چار بچ کر تیتالیس منٹ سے ہوگی وہیں اس تکی کا سواپن اٹھارہ جون کو صبح چھے بچ کر چوبیس منٹ پر ہوگا ایسے میں نرجلہ اکادسی برت اٹھارہ جون کو کیا جائے گا ان محلاؤں کو نہیں کرنا چاہیے نرجلہ اکادسی برت جانے اس کے نیم نرجلہ اکادسی برت کو ادھک میتھکون مانا گیا ہے ساستروں کے امسار اس برت میں جل اور انگرہن کرنے کی منعی ہے اس بار نرجلہ اکادسی برت اٹھارہ جون کو کیا جائے گا ساستروں کی مانے تو کچھ محلاؤں کو یہ برت کرنے کی منعی ہے ایسے میں آئیے جانتے ہیں کہ ان محلاؤں کو نرجلہ اکادسی برت نہیں کرنا چاہیے سبھی اکادسی میں سے نرجلہ اکادسی کو ادھک مرتبوں مانا گیا ہے کیونکہ اس دن سادھک بینا آنور جل گرین کے برت کرتے ہیں یہ برت ہر شارت جیسٹ ماں کی شکل پسکی اکادسی دیتی پر کیا جاتا ہے اس بار نرجلہ اکادسی 18 جون کو پڑھ رہی ہے اس اکادسی کو بھیم سے نہیں اکادسی کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے کیونکہ اس برت کا سمند گدہ دھاری بھیم کے جیون سے بھی ہے نرجلہ اکادسی برت مہلاؤں کے لئے ادھک سب مانا جاتا ہے شانستوں کی مانے تو کچھ مہلاؤں کو یہ برت کرنے کی منائی ہے ان مہلاؤں کو نہیں کرنا چاہیے نرجلہ اکادسی برت شانستوں کے انصار نرجلہ اکادسی برت کرنے سے سنتان کی پرابطی ہوتی ہے اس برت میں آن اور جل کا شیمن نہیں کیا جاتا ہے ایسے میں گربتی مہلاؤں کو نرجلہ اکادسی برت نہیں کرنا چاہیے اس دن گروتی محلائیں بھگوان وشلو کی پوجا کر شکتی ہیں یہ جلہ اکدسی برت کو ادھیک عمر کی محلاؤں یا بھی کسی بیماری کے دوران نہیں کرنا چاہیے ان محلاؤں کو اکدسی برت نیشری حری کی پوجا کر کتھا کا پارٹ کرنا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ برت کرنے سے بے بھاوک جیون سکھ مئی ہوتا ہے اور سلطان کی پرابتی ہوتی ہے ہندو ریت ریواجو کی معنی محلاؤں وہ ماسک دھرم کے اس میں پوجا پارٹ کرنے کی منعہ ہی ہے ایسے میں ماسک دھرم کے دوران محلاؤں کو ہجلہ اکدسی برت نہیں کرنا چاہیے اگر برت کے اس میں ماسک دھرم آ جائے تو برت رہ کر کشیل اور کے دورہ پوجا ارجنا کروا سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس سے پوجا سفل ہوگی